ہلو اس ویڈیو میں ہم اف سٹیٹمنٹ پڑھیں گے کہ اف سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے سی بلس پلس میں اور اس کو کس طرح ہم یوز کرتے ہیں سی بلس پلس میں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو اف سٹیٹمنٹ کنزسٹ آف کنڈیشن فالوڈ بائی ون اور مور سٹیٹمنٹ اف سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں ایک کنڈیشن ہوتا ہے سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اس کنڈیشن کے مطابق اگزیکیوڈ ہوتا ہے اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو گیا تو سٹیٹمنٹ ایکزیکیوڈ ہوگا اگر ٹرو نہیں ہے تو سٹیٹمنٹ ایکزیکیوڈ نہیں ہوگا اس کا جو سینٹکس ہے سینٹکس کیا ہے اس کو ہم کس طرح لکھیں گی سی بلس پلس میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اف پھر اس کے بعد یہ پیرانتیسز لکھنا ہے پھر پیرانتیسز کی اندر آپ نے کیا لکھنا ہے کنڈیشن سیمپل پھر اس کے بعد بریکٹ لگانا ہے کر لی اور یہاں پر آپ نے جو بھی لکھنا ہے ٹرو ہے فالس ہے جو سٹیٹمنٹ جو بھی لکھنا ہے اس کو لکھنا ہے پھر کر لی بریکٹ اب فور اگزامپل آپ نے کیا کیا کہ یوزر سے انپوٹ لے لیا اب اگر وہ انپوٹ ایف آپ نے کنڈیشن لگایا اس انپوٹ پر اگر وہ انپوٹ ایکوال ہے ٹین کا صحیح ہے کنڈیشن یہاں پر لگائیں گی ایکوال ہے اگر انپوٹ ایکوال ہے ٹین کا تو یہاں پر یوزر کو شو کرو کی یور ویلیو اس ٹرو اگر ٹین کا ایکوال نہیں ہے تو کچھ بھی شو نہ کرو صحیح ہے تو اس طرح یہ ایف سٹیٹمنٹ ورک کرتا ہے صحیح اب آتے ہیں ایف سٹیٹمنٹ فلو چارٹ کی طرف گوڈ پروگرامر کیا کرے گا سب سے پہلے وہ سوڈو کوڈ بناے گا سوڈو کوڈ کیا ہے سوڈو کوڈ سیمپل وہ پیج لے گا پین لے گا اور اپنے ورڈ میں ایک لوجک بنائے گا صحیح ہے پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا فلو چارٹ بنائے گا فلو چارٹ کی کچھ سائمبلز ہے صحیح ہے تو فلو چارٹ کے بعد وہ پھر کمپائلر میں کوڈنگ کرے گا تو فلو چارٹ ایف سٹیٹمنٹ کی فلو چارٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے تو یہ جو ایک ٹائپ سائمبل ہے یہ مطلب جب پروگرام سٹارٹ ہوگا تو یہ سامبل لگاتے ہیں ہم سٹارٹ کرنے کے لئے تو پروگرام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر یہ جو ایرو ہے یہ جو ہے یہ فلو کو شو کرتا ہے تو پھر سٹارٹ کے بعد کیا کر کیا ہوگا کہ کنڈیشن کے طرف آئے گا ایف والا جو کنڈیشن ہے ایف سٹیٹمنٹ ہے اس کی طرف آئے گا اب یہاں پر کمپائلر کیا کرے گا کنڈیشن کو دیکھے گا اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو کمپائلر جائے گا اور سٹیٹمنٹ کو ایکزیکیوٹ کرے گا مطلب ایکشن کرے گا جو سٹیٹمنٹ آپ نے لکھا ہے اس کو ایکزیکیوٹ کرے گا اگر کنڈیشن ٹرو نہیں ہے تو آپ نے جو سٹیٹمنٹ لکھا ہے وہ اس کو چھوڑے گا اور ڈائریکٹر کیا ہوگا آؤٹ ہوگا مطلب کچھ بھی شو نہیں کرے گا تو کنڈیشن کے مطابق یہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ ایف سٹیٹمنٹ کا فلو چارٹ ہے اب آتے ہیں اگزامپل کی طرف یہ ایک اگزامپل ہے یہاں پر اگزامپل میں کہتا ہے کہ یوزر سے آپ ایک انپوٹ لے لو پھر اس انپوٹ کو چک کرو اگر وہ انپوٹ ٹوینٹی سے کم ہے تو یوزر کو بتاؤ کہ یہ ویلیو اس ٹرو اگر ٹوینٹی سے گریٹر ہے تو یوزر کو بتاؤ اور کچھ بھی نہ بتاؤ مطلب بس وہ ڈائریکٹ سمجھ جائے گا کہ میرا ویلیو جو ہے وہ ٹوینٹی سے کریٹر ہے تو چلتے ہیں کمپائلر کی طرف آچھا یہ جو یہاں پر کمپائلر میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ لائبری لگائیں گے ہم نے انپوٹ آؤٹپوٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو انپوٹ آؤٹپوٹ لائبری سب سے پہلے لگائیں گے پھر یوزنگ نیم سپیس ایسٹیڈی جیسے کہ ہم لگاتے ہیں ہر کوڈنگ میں اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یوزر سے ایک انپوٹ لائنے کے لئے ہم نے ایک ویریابل دیکلئر کر اب دیکلئریشن کے لئے دو کنڈیشنز ہیں سب سے پہلے آپ نے دیٹا ٹائپ کو سلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کا ایک سپیسیفک نام دینا ہے تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں تو مطلب ہی انٹیجر ہے تو میں دیٹا ٹائپ انٹیجر لگاتا ہوں اور اس کا جو نام ہے وہ میں نام دیتا ہوں انپوٹ سے یہ سیمی کولم تو یہ ہمارے ساتھ ایک ویریابل دیکلئر ہو گیا اب من فنکشن کی طرف آتے ہیں تو من فنکشن کے بعد کرلی بریکٹ کرلی بریکٹ کے اندر ہم انسٹرکشن کو لکھتے ہیں اچھا اب ہم نے یوزر سے انپوٹ لینا ہے تو انپوٹ لینے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سی ان لکھنا ہے اور پھر سائن آف انزرشن اور اس کے بعد اس ویریابل کا نام جس میں ہم وہ یوزر کا جو انپوٹ ہے وہ سٹور کرتے ہیں اچھا یہاں پر یوزر کیا کرے گا کہ اس انپوٹ کو وہ ویلیو دے گا اور یہ ویلیو کہا پر جائے گا یہ جو ویریابل ہے اس میں جائے گا ویریابل کیا ہے ویریابل is a memory location تو یوزر کا جو ویلیو ہے وہ ایک میموری لوکیشن میں چلا جائے گا اب ہم اس میموری لوکیشن کی ساتھ کچھ کنڈیشن اپلائی کریں گے اب کنڈیشن کیا ہے سب سے پہلے ہم لیکنگے کی ایف آو ایف آب کیا کریں گی کہ جو یوزر کا انپوٹ ہے اگر وہ انپوٹ لیس دن ٹوینٹی ہے تو سٹیٹمنٹ ٹرو ہوگا اگر وہ لیس دن ٹوینٹی نہیں ہے تو سٹیٹمنٹ تو کچھ بھی شو نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم لیکنگے کہ انپوٹ آو صحیح ہے انپوٹ میں وہ ویلیو دے گا اور اس ویلیو پر ہم کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیکھا کہ انپوٹ آو صحیح ہے انپوٹ اور پھر لیس دن ٹوینٹی تو اگر یوزر کا جو انپوٹ ہے وہ ٹوینٹی سے لیس ہوگا تو ہم یہاں پر اب اس پر ایک سٹیٹمنٹ اپلائی کریں گی اگر یہ لیس دن ٹوینٹی ہوگا تو کیا ہوگا کرلی بریکٹ لگائیں گی سب سے پہلی صحیح ہے کرلی بریکٹ کے اندر ہم کیا کریں گی سی آوٹ آو اور لیس دن لیس دن اور دبل کوٹ صحیح اس کے اندر ہم لیکنگی کہ یہاں پر کنڈیشن ہے اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو گیا تو یہاں پر سکرین پر ڈائریکٹ لی شو ہو جائے گا کہ اگر آپ کا ویلیو ٹوینٹی سے گریٹر ہے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں تو یہاں پر ہم لیکنگی ریٹرون زیرو اور سیمی کولم تو اب اس کو ہم رن کرتے ہیں کہ یہ ورک کرتا ہے کہ نہیں اچھا میں دیتا ہوں اس کو ویلیو فور اگزامپل ٹین تو کیا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یوزر نے ویلیو دیا ٹین تو ٹین کیا ہے اب یوزر کا ویلیو جو ہے وہ ٹین ہے اور ٹین جو ہے وہ لیس دن ٹوینٹی ہے تو یہاں پر کمپائلر نے شو کیا شو کیا کہ ویلیو اس لیس دن ٹوینٹی صحیح ہے گریٹر دن ٹوینٹی دو تو یہ کچھ بھی شو نہیں کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ پروپرلی ورک کر رہا ہے یہ ایکزامپل ہم نے کمپائلر میں بنائے اب آتے ہیں اف لوجک آپریشن کی طرف اگر آپ نے ایک کنڈیشن لکھنا ہے فور ایکزامپل ایکس جو ہے وہ ٹین کا ایکول ہے تو آپ نے کس طرح لکھنا ہے جو اسائیمنٹ اپریٹر ہے وہ آپ نے دو اسائیمنٹ اپریٹر لگانا ہے اگر آپ نے ایک لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایکس کا ویلیو چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ڈبل لگانا ہے ایکول کے لیے آپ نے ایکس ڈبل اسائیمنٹ اپریٹر لگانا ہے اس کے بعد ویلیو لکھنا ہے ایک نہیں لگانا ہے صحیح نوٹ ایکول کے لیے آپ نے یہ سائمبل لگانا ہے اور پھر اس کے بعد ایکول کا سائمبل لگانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکس جو ہے وہ ٹھنگ کی ایکول نہیں ہے اب لس اور گریٹر کے لیے آپ نے سمپل جو عام لس اور گریٹر کے لیے یوز کر دیا وہی لگانا ہے کہ ایکس جو ہے یہ سائمبل لس کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ سائمبل گریٹر کے لیے یوز ہوتا ہے لس اور ایکول کے لیے اور گریٹر اور ایکول کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر لگانا ہے کہ x پہلے آپ نے list اور greater کا symbol لگانا ہے اس کے بعد equal کا صحیح ہے تو اگر آپ نے لکھنا ہے کہ x is list اور equal to 10 تو آپ نے کس طرح لکھنا ہے کہ پہلے آپ نے list کا symbol لگانا ہے پھر اس کے بعد equal کا اور اس کے بعد 10 کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x جو ہے وہ list اور equal ہے 10 کا اگر آپ نے greater اور equal 10 لکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے greater کا گریٹر کا سیمبل لگانے پھر اس کے بعد ایکول کا تو اس کا مطلب ہوگا گریٹر اور ایکول اچھا بات ہے کمپاؤنڈ آپریٹرز کی طرف جو لوجک اینڈ ہے اور لوجک اور ہے اور لوجک نوٹ تو لوجک اینڈ کیا ہے لوجک اینڈ میں سیمپل ملٹیپلیکیشن ہوگا اب دو ویلیو ہے ایکس اینڈ وائی صحیح ہے فر ایکزامپل دو ویریابل ہے ایکس اینڈ وائی اب اس میں اگر ایک ویریابل بھی زیرو ہو گیا تو زیرو ملٹیپلائی بائی ون زیرو زیرو ملٹیپلائی بائی ٹو زیرو زیرو ملٹیپلائی بائی ٹری زیرو تو اینڈ آپریشن میں کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے جو کنڈیشن میں ویلیو دیا ہے ٹو ویلیوز دیا ہے اس میں اگر ایک ویلیو بھی غلط ہے تو آپ نے جو سٹیٹمنٹ لکھا ہے نا تو وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا اگر آپ کا ایک ویلیو ٹیک ہے اور دوسرا غلط ہے تو بھی ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا وہ ٹیک بھی ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا انڈ میں یہ ہے انڈ میں آپ کا دونوں ویلیو ٹیک ہونا چاہیے دونوں ویلیو اگر ٹرو ہے تو پھر وہ سٹیٹمنٹ کو ایکزیکیوٹ کرے گا اگر اس میں لوجک آپریشن میں کیا ہوتا ہے ایڈیشن ہوتا ہے فار اگزمپل آپ کے ساتھ تو ٹو ویریابل ہے اگر آپ کے ساتھ ایک ویلیو زیرو ہے اور دوسرے کا کچھ ویلیو ہے تو زیرو پلس ون از ایکوال ٹو ون زیرو پلس ٹو از ایکوال ٹو تو اس طرح ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایک ویلیو ٹرو ہے تو جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایکزیکیوٹ ہوگا اگر آپ کا دونوں ویلیو ہے وہ فالس ہے اگر آپ دونوں کنڈیشن میں جو آپ نے ویلیوز کیا اگر وہ فالس ہے تو پھر آپ کا سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا اگر اس میں ایک بھی ٹیک ہے تو ایکزیکیوٹ ہوگا اچھا لوجک اور اینڈ کے لیے یہ سائمبل یوز ہوتا ہے سہیے سیمپل اور اور کے لیے یہ سائمبل اور نوٹ کے لیے آپ نے یہ سائمبل لگانے ویریابل سے پہلے so this is all about the if statement so thank you for watching the video